اسلام علیکم فپٹی فپٹی نیوز سے افراز نازش آپ کی خدمت میں حاضر ہے میں نے ایک پروگرام کیا تھا اپنے اس فپٹی فٹی نیوز چینل سے کہ امیگریشن کے لوگ ان کے اجنٹ کس طرح آپ کی خواہشات سے کھیلتے ہیں آپ کو سپنیں دکھاتے ہیں اور باہر جا کر آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے مجھے کیونکہ ایک تحقیق کے طالب علم ہونے کا عزاز حاصل ہے تو پھر میں اس ایک معاملے کے اندر نہیں بلکہ بے شمار معاملوں میں تحقیق کرتا رہتا ہوں اور میں ایک بار امیگریشن کے لیے میں نے سوچا کہ آخر لوگ باہر کیوں جاتے ہیں اس حوالے سے پھر میں نے ایک تحقیق کی جو آج میری اس ریپورٹ کا حصہ بنے گی آپ نے سننا ہے اس کے اندر کہ میں آپ کو ایک ایسے ملکی سیر کروانا چاہ رہا ہوں جہاں پر آپ جو چاہتے ہیں جو سپنا دیکھتے ہیں اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنے بچوں کے لیے نئی نسل کے لیے اپنے بیستر مستقبل کے لیے اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے یا ایک بہتر روزگار کے لیے جو بھی معاملہ ہوتا ہے ہر انسان جو باہر جاتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی خواہش ضرور ہوتی ہے تب ہی وہ امیگریشن لینے کے لیے اپنے لاکھوں کروڑوں خرچ کرتا ہے کاروبار کرتا ہے تو اپنی سرزمین پہ نہیں کرتا ہے باہر جا کے کرتا ہے ملازمت کرتا ہے تو جتنا وقت وہ باہر جا کر اپنی محنت کرتا ہے جسمانی ذہنی وہی محنت اگر وہ اپنے وطن میں کرے تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا لیکن میں اس کے باوجود بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ایک ایسا تحقیق کرتے ہوئے ملک سامنے آیا ہے جس کی معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ہر لحاظ سے ایک سو پچانوی ممالک کی جو فیرست میں نے دیکھی ان میں ایک ملک بھی ایسا نہیں جہاں پر آپ نہ جانا پسند کریں تو میرے ساتھ رہیے گا اس ریپورٹ کو دیکھیں اور پھر میرا آخری پیغام اس ریپورٹ کے انڈ میں وہ بھی ضرور سنیے گا دنیا کے انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ جس ملک میں رہتا ہے جن حالات میں جی رہا ہے اس انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ رات تو رات اگر غریب ہے تو امیر ہو جائے چھوٹی کار یا چھوٹا گھر تو بڑی کار اور بڑے محل میں چلا جائے ان خواہشات کے سپنے اسے اکساتے ہیں کہ وہ کسی طرح ملک سے باہر چلا جائے اور وہ اپنے ملک میں مجودہ نعمتوں کو حقیر سمجھ کر امیگریشن کے پوری سرار وادی میں کھو جاتا ہے چند انسانوں کے قسمت یاوری کرتی ہے اور وہ اپنے جیسے کروڑوں انسانوں کو اندھیروں میں دھکیل دیتے ہیں رب العالمین نے جو انمول زندگی کی نعمت اتا کیا ہے اس کا مقصد جانے بنا اکثر انجان لوگ دنیا میں بھٹکتے رہتے ہیں اب انہیں کون سمجھائے کہ بہتر مستقبل کی خواہش انہیں ان کے رازق سے کتنی دور لے گئی جب ہمارے رب نے کہہ دیا کہ زندگی اور رزق کا اصل مالک میں ہوں تو پھر رات و رات اپنا کل والا رزق حاصل کرنے کی حرص ہمارے اندر آخر کیوں جاگ جاتی ہے یوں تو پوری دنیا کے لوگ امیگریشن کے معاملے میں یکساں سوچ اور عمل رکھتے ہیں یعنی رہن سین رسم و رواج اور مختلے ممالک کے شہری ہونے کے باوجود بھی ایسے تمام انسانوں میں کچھ عداد ایسی ہیں جو مشترکہ کلاتی ہے جیسے کہ اپنے ملک سے دور کسی اور ملک کے لیے ہجرت کرنا آخر لوگ امیگریشن کیوں لیتے ہیں اس کی بنیادی دو وجوہات ہے ایک یہ کہ اپنے آپ کو اپنے ہی ملک میں اپنی سلامتی کا خطرہ محسوس کرتے ہیں ان کو تحفظ کا احساس باقی نہیں رہتا تو وہ سوچتے ہیں کہ اس سرزمین سے دور چلا جائے اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آلہ تلیم جاپتا یا بہترین ہنرمند سمجھتے ہوئے وہ باہر جا کے اپنے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں دنیا کی کل عبادی ساڑھے سات عرب میں سے ایک عرب لوگ اپنے ملکوں کو چھوڑ کر کسی اور ملکی شریعت اختیار کر چکے ہیں لیکن کل دنیا کی عبادی کا وہ آج بھی ایک حصہ ہے ایسی ذہنیت کے لوگ کیوں اپنا عبائی وطن چھوڑتے ہیں دنیا کی سیر کا شوق یا بین القوامی تجارت کرنے کا جنون عالی تلیم یا تحقیق بہتر مستقبل اور ترقی یا عیش و عشرت جیسی ایاشی یوں تو کچھ انسان ڈیول نیشنلٹی بھی رکھتے ہیں یعنی آدھا تیتر آدھا بٹیر کاروبار بیرون ملک اور اپنا خاندن اپنے عبائی ملک میں بساتے ہیں پاکستان میں انیس سو اسی سے بیرون ملک جانے کا جو رجحان پرمان چڑھا اس سے پہلے انیس سو تیہتر میں ظلفقار علی بھٹو کی سنتی پالیسی نے تمام کاروباری افراد کو بیرون ملک بھاگنے کا سنیری موقع دیا جب تمام سنتیں قومی آئی گئیں اور کاروباری طبقہ رات و رات امیری کے آسمان سے غریبی کی زمین میں دھنس گیا انیس سو پچاسی کے بعد پورا پاکستان بم دماغوں سے لرزنے لگا آئے روز کسی نہ کسی شہر میں بلاسٹ ہو رہے تھے امن سکون اور قانون کے محافظ ادارے اپنی ساکھ کھو چکے تھے ظاہر ہے کہ ایسے محول میں کسی بھی ملک کی انڈسٹری کیسے ترقی کرے گی ملک ڈالرز کی امدادی رکوم پر چل رہا تھا اور نئی نسل اپنے مستقبل کی فکر میں اجنٹوں کے ہاتھوں اپنے عباؤ اجداد کی جائدادیں اور والدین کی کل جمع پونجی لٹا کر کبھی جنان کبھی اٹلی کبھی ایران اور کبھی ترکی کے سمندروں میں ناملوم شناحت کے ساتھ ایک کروڑ پاکستانی امیگریشن کے لیے باہر ہیں باون لاکھ پاکستانی عرب ممالک اور باقی امریکہ برطانیہ یورپ اسٹیلیا اور افریقی ممالک میں رہتے ہیں یہ ایک کروڑ پاکستانی نہیں بلکہ ایک کروڑ کہانی ہیں جن کی اکثریت وہاں پچتاوے کی آگ میں راتوں کو سسکتے ہوئے نہ صرف سوتی ہے بلکہ صبح اٹھ کر ایک گدے کی طرح اپنی خوابوں کو تکمیل پنچانے کے لیے وہ پھر سے اپنے کاموں میں جت جاتی ہے ان تمام پاکستانیوں کی اکثریت غیر ممالک میں سیکنڈ سیٹیزن کا توک بھی پہنتے ہیں قانون کی پاسداری بھی کرتے ہیں نظر میں پاکیزگی رکھتے ہیں کردار با اخلاق اور کاروباری ایمانداری سے بلکل مکمل طریقے کے ساتھ غیر ممالک میں ان کے اداروں کے ساتھ نیک نامی کا سرٹیفیکیٹ لینا اور تمغہ سجانے کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں ویسے بھی اب لکیر پیٹنے سے کیا فائدہ آئیے میں آج آپ کو اس پروگرام میں ایک ایسے ملک کے بارے میں بتاتا ہوں جو آپ کے خوابوں کی تعبیر ہے جس سرزمین پر نہ صرف آپ محفوظ ہوں گے بلکہ آپ کی کئی نسلیں بھی ہنسی خوشی زندگیاں بسر کر سکیں گی اس ملک کی امیگریشن لینے کے لیے میں جو آپ کو راہنمائی دے رہا ہوں آپ سب ذرا اس کو غور سے سنیے گا یہ ملک اسی کائنات جس کا میں امیگریشن آپ کو آفر کر رہا ہوں اسی کائنات میں یعنی یو این او کے ایک سو پچانوے ممالک کی فرست میں بھی شامل ہے اس ملک کی امیگریشن کے لیے اس ملک کی نیشنلٹی کے لیے آپ کو چند ہزار پی درکار ہوں گے لاکھوں یا کروڑوں نہیں اس ملک میں ملازمتیں بھی بے حساب ہیں اور کاروبار کے لاکھوں کروڑوں مواقع بھی اس ملک میں رب تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں پشیدہ اور کچھ کو ایان کیا ہوا ہے جس ملک کا میں آپ کو امیگریشن آفر کر رہا ہوں اس ملک کی سرزمین پر رب کا نام پانچ وقت گونجتا ہے ازان کی شکل میں بھگوان کے نام کی مندر میں گھنٹیاں بھی بجتی ہیں کلیساؤں میں خداوند کے نام پر پکار بھی گونجتی ہے یہ ملک دنیا کی سات ایٹمی طاقتوں میں سے ایک ہے اس ملک کا دار الخلافت دنیا کے حسین اور دلکش شہروں کی فرست میں نمبر ون ہے اس ملک کی سرزمین میں اسی سے زائد میٹھی زبانوں کا راج بھی ہے اس ملک کے باسی مہنتی اور جفاکش بھی ہیں بہادری اور دلیری کی عظیم داستانیں بھی اس قوم کی شجاعت کے ترانے سناتی ہیں یہ شاندار خوبصورت دل نشین لوگوں کی سرزمین ہے جہاں گزشتا دو سالوں میں ستر سے زائد ممالک کے بشندے سیر و تفریح سے لطف اندوز ہونے آئے اور ممان نوازی کے کسیدے پڑھتے ہوئے یہاں سے گئے اس ملک کی فضاؤں سے ایمانی طاقت سے لبریز ایک خدا ایک رسول ایک کلمہ ایک کعبہ جہاں نعرہ تکبیر اگر آپ لگائیں تو پوری سرزمین آپ کو واپس جواب دیتی ہے اللہ اکبر جی ہاں آپ یقیناً ایسی سرزمین کے باسی کلمانے میں فخر محسوس کریں گے جہاں کے دن شوخ و چنچل جہاں کی راتوں کا حسن دیکھ کر چاند بھی شرمائے دلکش موسموں کے اتار چڑاؤ اور جھومتے درخت مست جگلات اور اسرار وادیوں کی سرزمین مادنیات کے خزانے پتھر جواہرات کے لہ محدود زخائر سمندر دریا آبشاروں ندی نالوں سرسبز اور شداب کھیتوں کا آنگن جہاں بادل بولتے ہیں جہاں بارسات رکس کرتی ہے بارش اور بوندوں کی اٹھکیلیاں میلے ٹھیلے رونک اور چراغاں مزارات کی خوشبو کھیلوں کے میدان تھنڈے سہرہ بھینی بھینی مٹی کی خوبصورت خوشبو پاکیزگی اور امدہ روایات کی امین یہ ہے وہ سرزمین جس کے لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سرزمین کی امیگریشن لیں یہاں پر نہ صرف آپ جائیں بلکہ اپنے خاندان کو بھی اپنے ساتھ رکھیں جہاں رہنے کے لئے آپ کو کسی اور امیگریشن کے لئے کسی اجنڈ کی ضرورت نہیں پڑی گی کوئی ٹریولنگ اخراجات نہیں کوئی فیس نہیں اور کسی قسم کا فراڈ نہیں آپ اپنوں کے اور بزرگوں کی دعاوں کے سائے میں یہاں سانس لے سکتے ہیں آپ کو اس سرزمین کی نیشنلٹی کے لئے اپنے عمر کے قیمتی تین سال پانچ یا دس سال کا عرصہ بھی ضائع نہیں کرنا پڑے گا یہ سب کچھ مفت ملے گا آپ کو صرف کچھ خاص کام نہیں کرنا کوئی ایسا کام جو آپ کی عادت نہ ہو کوئی ایسی سفارش یا ڈرنا بھی نہیں بس آپ نے جس طرح کسی اور ملک جا کر وہاں اچھا شہری بننا تھا وہی کام اس ملک میں بھی کرنا ہے جیسے آپ غیر ممالک میں قنون شکنی نہیں کر سکتے یہاں بھی نہ کریں جیسے غیر ملک میں ملاوٹ بد دیانتی اور کام نہیں تولتے بس یہاں بھی یہ کام نہیں کرنا جیسے وہاں غیروں کی مدد کرتے ہو بھٹکے ہوئے کو راہ دکھاتے ہو بزرگوں کو احترام کرتے ہو ٹریفک اشاروں پر رات کے دو بجے بھی خالی سڑک پر رک جاتے ہو جیسے موٹر سیکل چلانے سے پہلے ہیلومٹ پہنتے ہو وہی کام یہاں بھی کرنے ہوں گے جیسے کوئی غیر ملکی آپ کو گالیاں دے تاثب کی فضاء پیدا کرتا ہے یا آپ کو تکلیف دیتا ہے آپ پھر بھی قانون کی طرف دیکھتے ہیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے تو یہاں بھی اسی صبر تحمل اور برداشت کے ساتھ عمل کرنا ہوگا قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا جیسے وہاں اپنوں سے دور رہ کر مسجد مندر اور گرجہ گھروں میں جا کر اپنوں سے ملنے کی دعا کرتے ہو آنسو بھاتے ہو ویسے ہی اپنے وطن میں اپنے پیاروں کے ساتھ دعا بن کے رہنا ہے دعائیں لینی ہیں ماف کرنا سیکھنا ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا سیکھنا ہے شکر ادا کرنا اور رب کے حضور جھکنا سیکھنا ہے غیر وطن کے لیے جس طرح آپ وفاداری کرنے کا حلف لیتے ہو وفاداری کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کی مدد کرنی پڑتی ہے لوگوں کو کہنا پڑتا ہے جیسے غیر ممالک میں صفائی بسند بنتے ہو یہاں بھی اپنے گھر کا کورا باہر نہیں پھینکنا جیسے وہاں اپنے کاروبار اور ملازمت کر کے اپنا ٹیکس بروقت دیتے ہو جہاں بھی اس ملک میں بھی ٹیکس دینا ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی نسل کے لیے تربیت کا فرض بھی ادا کرنا ہے گھر کی عورتوں کو ان کے شریح حقوق بھی ادا کرنا ہے اور جب باہر نکلو اور جس طرح وہاں کے خواتین کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے تو اس ملک میں بھی آپ نے ان کو تحفظ دینا ہے جس طرح باہر جا کر اگر آپ کاروبار کرتے ہیں وہ سبزیوں کا ہو پھال کا ہو آپ ملاوٹ نہیں کرتے توفہ تحائف خریدتے ہو اپنوں کے لیے سہر سپاٹے کرتے ہو میرٹ پر اپنے نمیندوں کا انتخاب کرتے ہو یہاں پر بھی جس ملک کا میں ذکر کر رہا ہوں وہی چیزیں جو آپ باہر جا کے کرتے ہیں آپ کو اس دھرتی پر بھی کرنا ہے دین اور دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے تربیت پر بھی دھیان دینا ہے یہ سب کام اپنے وطن میں رہ کر بھی کرتے ہو لیکن جیسے ملک سے باہر جاتے ہو تو وہ سب کام وہ بھی کرتے ہو جو آپ نے کبھی اپنے ملک میں بھی نہیں کی ہوتے تو کوئی ایسا کام نہیں کہا آپ کو امیگریشن کے لیے جو آپ امریکہ کنیڈا برطانیہ یورپ یا اسٹریلیا میں جا کے کرتے ہیں میں جس ملک کی امیگریشن کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں جس میں آپ کا کوئی فیس نہیں ہے کوئی اجنٹ نہیں ہے نہ میں ہوں نہ میرا کوئی اور اجنٹ ہے جس کو میں ریفر کروں آپ کو اس ملک میں جا کر رہنا ہے اس سرزمین کا نام جسے پورا عالم پاک سرزمین یعنی پاکستان کے نام سے جانتا ہے دنیا کے یہ واحد سرزمین ہے جو اللہ اور اس کے آخری رسول سے محبت عقیدت رکھنے کے لیے خاص طور پر حاصل کی گئی اس سرزمین کو محبت اور وفا کی علامت بنا دیں یقین کیجئے اس سرزمین میں اللہ کی بتائی ہوئی کوئی ایسی ایک نعمت بھی نہیں جو پاکستان کی سرزمین میں موجود نہ ہو تحقیق کریں اور میری بات کو جھٹلا کر دکھائیں آپ یقین کیجئے صرف ایک بلوچستان کی میں بات کر رہا ہوں وہاں کسی اور ملک کے کسی حصے میں بھی پہاڑوں کی اتنی قسمیں نہیں ہیں جتنی بلوچستان میں ہیں یعنی اٹھائیس قسمیں پہاڑوں کی صرف ہیں جتنا میٹھا پانی اس سرزمین پہ ہے دنیا کے کسی اور سرزمین پر نہیں ہے جتنا خوبصورت جنگل جتنی خوبصورت آپ شاریں جتنے خوبصورت لینڈسکیپ اس پاکستان کے اندر موجود ہیں یقین کیجئے آپ کروڑوں لاکھوں ڈالر خرچ کر کے جب آپ باہر جاتے ہیں تصویریں بناتے ہیں آپ کبھی اپنے وطن سے پیار تو کیجئے آپ کبھی اس کے نورتن ایریا گلیات میں جا کر تو دیکھیں کبھی آپ اس کی روشنیوں والے شہروں کو پھر سے روشنیوں میں بدل کر تو دیکھیں کبھی آپ باغات کے شہر لاہور کے اندر بھی اس کی اصل خوبصورتی کو دوبارہ لا کر تو دیکھیں کبھی آپ اولیاء کی سرزمین پر محبت اور اخوت کے لوگوں سے مل کر تو دیکھیں کبھی پختون خواہ میں جا کر ان لوگوں کی روایتی میں مانداری کو بھی جا کر دیکھیں کہ ان کے چہروں پر کیسا نور ہے بلوچستان کی غجور امام سے مل کر دیکھیں آپ کو لگے گا کہ آپ کے اصل محافظ یہ ہیں آپ اپنے پنجاب کی دھرتی پر اناج اگا کر تو دیکھیں آپ کو ہر فصل سے ایک خوشبو آئے گی جو آپ کے اپنے اباؤ اداد کی تربیت کی ہوگی ان کے ملن کی ہوگی ان کے احساس کی ہوگی اور آپ دن رات ان تصورات میں وقت گزارو گے اپنوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ بینوں کے ساتھ ماں کے ساتھ اور ان کے چہروں کو دیکھ کر آپ کو ایک حج جیسا ثواب بھی نصیب ہوگا تو آئیے اس وطن کو جس کی میں نے ایمیگریشن آپ کو آفر دیا آپ یقین کیجئے اس سرزمین سے خوبصورت سرزمین مجھے کسی پوری دنیا میں کسی ملک میں نظر نہیں آئی میں 39 کنٹریز گھوم چکا ہوں 49 ممالک کا میں نے سفر کیا ہے اس کے مختلف شہر دیکھیں لیکن میں کبھی بھی اس ملک میں رہنا پسند نہیں کیا میں نے چار ملکوں کے نیشنلٹی بھی ٹھکرا دی لیکن اپنے پاک سرزمین پر پاگل بن کر لوگ میرے دوست اس حوالے سے مجھے کہتے ہیں کہ تم ایک بے وکوف پاگل انسان و افراز میں کہتا ہوں کہ مجھے بے وکوف پاگل رہنے دیجئے آئیے مجھے بھی اپنے اس پاگلپن پر خوشی ہے آپ بھی میرا ساتھ دیجئے اپنی صرف سوچ کو بدلنا ہے اپنے آپ کو بدل کر دیکھئے یہی وہ تبدیلی ہے جسے لاکر آپ اپنے خوبصورت وطن کو ترقی یافتہ ممالک میں سر بلند کر سکتے ہیں جی ناظرین جیسا کہ آپ نے میرے اس پروگرام کو دیکھا تو آخر میں میں آپ سے یہ امید رکھتا ہوں اور دل سے میری خواہش ہے اور میں یقینا یہ سوچ رہا ہوں آپ کے بارے میں کہ آپ ضرور میرے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد اس ملک میں نیشنلٹی لینا اور اس ملک کی نیشنلٹی کے اوپر فخر کرنا یا امیگریشن لینا جو آپ کا ایک شوک ہے وہ ضرور پسند کریں گے اور میرے ساتھ اس پروگرام میں یہ جو میں نے ایک نیت کی ہے کہ ہم نے حجوم سے قوم بننا ہے اس سفر میں بھی میرا ساتھ دیں گے میرے پروگرام کو لائک کیجئے دوستوں کو بھی ضرور بتائیں اپنے ان دوستوں تک یہ ویڈیو ضرور بھیجیں جو خاص طور پر یہ دن رات دعائیں مانگتے ہیں اور وہ باہر جانے کے خواہش رکھتے ہیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی